گناہ کیا ہے؟ لفظ گناہ صرف چار الفاظ کا بنا ہوا ہے یہ لفظ کس قدر خطرناک ہے؟ اس کے نام سے ظاہر ہے گناہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اپنا ایک غلام بنا دیتا ہے جب انسان ایک بار گناہ کر لیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس دلدل میں پنس گیا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس وقت ایک اندھی کی معنی نظر آتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے کیا کرنے والا ہے لیکن جب گناہ اکڑ لیتا ہے تو اس شخص میں اگر تھوڑی بہت شرم ہو تو دل جنگ جوڑتا لیتا ہے اور یوں دل کو گناہ کر جوڑتا ہے اور تب انسان کچھ دیر کیلئے معافی کا طلب داروں بن جاتا ہے اور جب گناہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ کبھی موقع ضائع نہیں کرتا ہے کہتے ہیں کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی اور انسان کی فطرت ناشکری ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے لیکن انسان پھر اس ناشکری پہ آ جاتا ہے ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تمام جہاں میں ایک اللہ اور رسول کو مانتے ہیں لیکن سچی دل سے نہیں مانتے ہیں اگر ہم سچی دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ منٹوں میں معافی دے گا وہ غفور الرحیم ہے لیکن ساتھ ساتھ کار بھی ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے پھر ایک علیم دین کے پاس چلا گیا یا نیک اور فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے میں نے 99 قتل کیے ہیں اللہ مجھے معافی دے گا وہ شخص نے کہا کہ 99 قتل کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے دیش میں آ کر وہ شخص اس آدم کو بھی مار ڈالا پیر ماشر نے کسی اور علم کے پاس سلا گیا کہ میں نے 100 قتل کی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا وہ شخص نے کہا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے سچی توبہ کر لیں کتنی بھی گناہ ہو آپ توبہ کر لیں ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن توبہ سچی دن سے